15 اگر سے پہلے بہت بڑی پاکستانی سازش ناکام امروز سر میں ہینڈ گرنیٹ، ٹیفن بم اور کارتوس ملے ہیں پاکستان نے ڈرون کی بلد سے امروز سر بھیجتے ہیں ہتیار بڑی خبر ٹیفن بم میں دو کلو آرڈی ایکس لگا تھا پنجاب کے ڈی جی پی نے کہا بہت بڑی سازش کے لیے بم کو بھیجا گیا تھا ڈی جی پی نے کہا ڈرون سے یہ سامان گرائے گیا تھا اب آپ کو سمجھ میں آیا ڈرون کا استعمال کیوں کیا جا رہا تھا یہ اس وقت کی سب سے بڑی خبر ہمارے سامنے ہیں یہ پنجاب سے جو خبر آ رہی ہے یہ حیران کرنے والی ہے اور یہ ہے ڈرون سازش لیکن موہت ملوترا میرے سیوگی میرے ساتھ ہیں میں سیدھے ان کے پاس چلوں گا موہت پوری جانکاری دیجئے دیکھیں یہ پوری ایک بڑی سازش تھی پاکستان کی طرف سے اور جو ڈرون بھیجا گیا تھا وہ ایک پورا بیگ کیری کر کے لائے تھا اس بیگ کے اندر ایک ٹیفن بوم تھا جس کے اندر دو سے تین کلو کے بیچ میں آڈی ایکس لگایا گیا تھا آئی ڈی فٹ کیا گیا تھا تین ڈیٹونیٹر بھی بھیجے گئے تھے ساتھ میں اور یہ ٹیفن بوم اسی طرح کا تھا جو آپ اگر ہم کئی سال پیچھے جائیں اور ممبئی سیریل بلاسٹ کی بات کریں دلی میں جو سیریل بلاسٹ ہوئے تھے اس میں جو ٹیفن بوم کا استعمال کیا جاتا تھا پریشر ککر بوم کا استعمال کیا جاتا تھا اسی طرح سے ٹیفن بوم بنایا گیا تھا اور اتنے ایکسپرٹ ٹائز کے ساتھ یہ بنایا گیا تھا کہ اس کو موبائل کے ساتھ بھی اپریٹ کیا جا سکتا تھا اگر سرکشہ ایجنسیاں اس کو کھولنے کی کوشش کریں تو اس میں ایک سپرنگ لگایا گیا تھا جس سے ایک بڑا دھماکہ ہو سکتا ہے اور ساتھ ہی دو میگنٹ بھی لگائے گئے تھے پورا اس میں سرکٹ لگایا گیا تھا تو پوری سوچی سمجی پلاننگ کے ساتھ یہ پورا بیک بھیجا گیا تھا پانچ چائنہ میڈ اس میں ہینڈ گرینٹ بھی تھے اور سو کے آس پاس نو ایم ایم کے کارتوز تھے تو ایک کافی بڑی ساجش تھی یہ سامان لیکن بھیجا کہاں جانا تھا یہ جانچ کا وشش ہے کیا اس کا میں آپ سے ایک چیز جاننا چاہوں گا یہاں پر مہت ایک تو آپ کا اپنا فریم تھوڑا سٹڈی کر لیں میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو ڈرون سے چیزیں گرائی جا رہی تھیں یہ جمہو کے پاس گرائی جا رہی تھیں پنجاب تک اس کا ٹرانسپورٹیشن یہ سب کیسے یہ پوری گتھی کیا سلجی دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ پنجاب میں کوئی پہلی بار ہاتھیاروں کی کھیپ بھیجی گئی ہو اس سے پہلے بھی بھیجی جا چکے ہیں لیکن جو زیادہ تر جو سپلائی آتی ہے درون کے مادیم سے وہ نشے کی کھیپ ہوتی ہے جس میں نشے کے پیکٹ ہوتے ہیں جن کو پاکستان کی طرف سے درون آتے ہیں بھارتی سیما میں گرا کر چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد وہاں پر جو یہاں پر جو سپلائیرز ہیں جو ان کے ہینڈلر ہیں میرا دوسرے سوال یہ ہے آپ سے لیکن یہ پہلی بار ہے کیا یہ ٹیفن باکس کا استعمال کیا یہ بچوں کا استعمال کرنے والے تھے جس طریقے سے ٹیفن باکس سامنے آیا ہے یہ اس کا پرپرس کیا ہے ٹیفن باکس نظر میں نہیں آئے گا بچوں کا استعمال تھا یا ٹیفن باکس اس لئے تھا کیونکہ یہ کبھی کسی کو پتہ نہیں لگے گا ٹیفن باکس نہیں بم ہو سکتا ہے دیکھیں ٹیفن باکس کا استعمال اس لئے کیا گیا باوم بنانے میں تاکہ کسی بھی عام بیٹی کو اگر کسی جگہ پر رکھ کر چلے جائے تو یوں لگے کہ کوئی بچہ یہاں پر چھوڑ گیا ہے لیکن کسی بچے کا استعمال کیا اس بلاسٹ بھی کیا جانا تھا اس کو لے کر ابھی تفتیش جاری ہے اس سمبھاونا کو پنجاب پولیس نے سرے سے خارج نہیں کیا ہے اس اینگل پر تفتیش چل رہی ہے لیکن ٹیفن باوم کا استعمال بھیڑ بھاڑ والی جگہ پہ کیا جانا تھا کسی کو شک نہ ہو کہیں بھی ٹیفن کو چھوڑ دیا جائے اور اس میں بلاسٹ ہو جائے یہ ایک اینگل ہے لیکن جو ٹیفن باوم تھا کافی چھوٹا تھا اور اس میں بڑی ہی بڑے ہی شاتر طریقے سے آپ میرے ساتھ بنے رہیے یہ ٹیفن باوم کا استعمال جو ہو رہا ہے موہد بہت بہت شکریہ اس جانکاری کے لئے آپ کا فکر آپ کی سوموار سے شکروار رات نوہ بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پر